ہلو اسلام علیکم حضر جی والیکم السلام جی ہم انڈیا سے محمد جمشید علی منیری آپ کے مرید اور آپ کے اقلام بات کر رہے ہیں حضر جی ماشاہ برکل ٹھیک ہے حضر جی دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں یار کی شکل ہوں اور یار پہ فنا ہوں میں واہ سبحان اللہ حضر جی حضر جی آپ کے پاس آنے میں دو امان خن منیری اور ہم مطلب کوشش میں لگے ہوئے لیکن بہت رکابتیں آ رہی ہیں حضر جی تو آپ اس میں آدم پڑھ کے دعا کر دے حضر جی کہ میرا اور امان خن منیری کا آنا بہت جلد سے جلد ہو جائے حضر جی اور میرا اب پورا یہ آپ کے صحبت میں وقت گزر جائے حضر جی اور حضر جی میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ایک میری والدہ کو نین کا بلا پروبلم ہے حضر جی ان کو نین بہت کم آتا ہے اور حضر جی دوسرا سوال یہ ہے کہ ای ایم آئی پہ جو سمان لیتے ہیں جیسے ای سی ہے فریز ہے تی بی یہ لینا جائے حضر جی لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں حضر جی کون سا سمان لیتے ہیں کون سا سمان یہ ایم آئی پہ حضر جی جو مہینے پہ لیتے ہیں ٹی وی ہو یا فریز ہو یا گاڑی ہو کسٹوں پہ جو لیتے ہیں جی 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 کسٹوں اور حضر جی پروگرام کے علاوہ اگر آپ سے بات کرنے کی اجابہ چاہیے حضر جی کب کہے حضر جی وہ بھی بتا دے حضر جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمشید عالم منیری جو ہے وہ انڈیا سے کال کر رہے ہیں آپ نے جس انداز سے ازار محبت کیا اور جو شیر ڈیٹیکیٹ کیا ہے اللہ تمہارک وطالعہ اس کا ہمیں حقیقی مصداق بنائے آپ کی حسن ازان کو قبول فرمائے اور آپ میرے پاس آکے میری صحبت میں چند دن گزارنا چاہتے ہیں پھر کوئی دل سے دعا کرتا ہوں باکہ آپ نے شرط بہت بڑی لگے اسم آزم پڑھ کے دعا کریں اسم آزم تو کسی آزم کام کے لئے پڑھے جاتے ہیں پہلی بات تو آپ کا یہ حسن ازان اور اعتماد کہ اسم آزم میرے پاس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسم آزم پڑھنے کے لئے بھی کہتے ہیں کہ آسمانوں سے اجازت و مشید کے فیصلے بھی دو ظاہر ہوتے ہیں تب ہی وہ پڑھے جاتے ہیں تو یہ آپ کا کام تو ویسے چھوٹا سا ہے اسم آزم کی ضرورت نہیں ہے ایسی ہو جانا ہے وہ لطیفہ مجھے یاد آگیا نا چلو سنائی دیتا ہوں آپ کی کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں تو وہ یہ ہے کہ وہ قسائی تھا بچارہ تو اس بچارے کو کسی نے کوئی تبلیغی پہنچ گیا یا نمازہ پڑھے کر ماربور جائیں گا ہمیں اور وہ قسائی بچارے نے نمازے پڑھنا شروع کر دی اب نماز پڑھ کے آیا تو ایک بہنز مر گئی ذرا پریشان ہوئے ہیں یہ کہ نماز پڑھ بہنز مر گئی پھر دوبارہ اگری نماز پڑھنے کے تو واپس ہے پتہ چلا دوسری بہنز مر گئی اچھے یہ حضرت حکیم العمد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے لطیفہ لکھا ہے حضرت اپنے ملفوزات میں نقل کی ہے اب وہ آگے مغری پڑھنے کے واپس ہے تو پتہ چلا اور بہنز مر گئی اب وہ تین چار بہنزے تھی وہ بڑھا جب خالی ہو گیا جب خالی ہوا تو ایک بیچارہ بیڑھ کا لیلہ بھی تھا اب اکیلہ لیلہ بیچارہ رہ گئی گھبرا گیا یہ سارے کہاں چلے گا بھئی اب بینسوں کا بڑھا اس پر ایک لیلہ اب وہ لیلہ بین بین بہت کرے بین بین اسے تو توفان اٹھا دیا اب یہ بیچارہ پہلی دل جلا پڑھا تھا کہ تین بینسیں مر گئی تین نمازیں پڑھی بڑے غصے سے آگے اس کے پاس آگے کہتا اب سالے تو تو وضو کا بھی نہیں ہے وہ بہت سکنے تو پوری نماز لی نماز پڑھی تب جا کے مری پھر سالے تو یہاں شور بھی جا رہے وضو کروں گا یہاں تین ہو جائے گا تو بات وہی ہے تو یہ تو چھوٹا سا کام ہے تیرا بھئی تو تو وضو کا بھی نہیں ہے تو ہمیں تین ہو جائے گا بس کر تو وہی والی بات ہے تو بھئی آپ کا امریکہ آنا اپنے شیخ کی صحبت میں آنا تو یہ تو تو وضو کا بھی نہیں ہے انشاءاللہ چھوٹا سا کام ہے جمشدال فکر نہ کرو اللہ تمہیں یہاں لے آئے گا ہماری صحبت میں جو بھی اللہ تعالی نے تمہارے نصیب میں رکھا ہوگا کسب فیض تم کروگے بالکل میں دل سے دعا کروں گا توجہ کروں گا تو اس کے لئے اسمعاظم پڑھنے کی ضرورت ہے اسمعاظم بڑے کاموں کے لئے پڑھ جاتا ہے انشاءاللہ تو وہ بڑے کاموں کی ضرورت پیش آئے گی تو کریں گے انشاءاللہ باقی اللہ آپ کو برکتیں دے خوشیاں دے اور باقی آپ پتہ نہیں سوال آپ نے کیا پوچھا تھا سوال بھی آپ کے ضرور ہو گیا چلو تو سوال جب یاد آئے گا تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا ہاں سوال یاد آ گیا وہ یہ کہ آپ نے کہا قسطوں پہ جو چیز لیتے ہیں واشی مشین قسطوں پہ لے لی یا ٹی وی لے لیا یا دوسری چیزیں لے لی تو قسطوں پہ بالکل قسطوں کا کاروبار جائز ہے قسطوں پہ آپ جو ہے وہ بالکل لے سکتے ہیں یہ کہ جب سعودہ کرے پہلے سے طے کر لیں کہ آپ نے قسطوں پہ لینا یا نقد لینا تو وہ کہا قسطوں پہ لینا ہے اب وہ جب واشی مشین پانچ سو کی ہے تو آپ کو سات سو کی دے دے گا اور کہے گا ہر میں نے آپ ہمیں مزد سور پہ دیتے رہیں تو وہ بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن ایسے کرنا صحیح نہیں ہے کہ ابھی تیک یا نہیں اور یوں کہے اب اگر نقد لیں گے تو پانچ سو کی ہے قسطوں پہ لیں گے تو سات سو کی ہے تو یہ اس طرح کے تردد جو ہے امرے تردد جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا لہٰذا اسے معاملہ آپ کا فاسد ہو جاتا ہے سیدھا سیدھا آپ نے قسطوں پہ لیں جی آج قسطوں پہ مشین لیں نہیں کتنے کی جی اتنے کی ہے اور وہ معاملہ تیہ کر کے ایڈوانس دے گے قسطوں پہ تو قسطوں کا کاروبار جو ہمارے ملکوں میں جو ہوتا ہے اور یہاں بھی امریکہ یورپ کی دنیا میں بھی ہوتا ہے تو بلکہ انسٹالمنٹ کے اوپر جائے بلکہ چیزیں لے سکتے ہیں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے